شیف کی بڑی خوشیہ بڑے دل والوں اور بڑے نام والوں کے ساتھ اجھر آپ خل سے پہنچ شکلیں خدا کی خلصہ تالی والا وہ ساری مانی ہی اپنا بچہ ہے تمہیں پیار بسے نہیں ہے پیار بسے نہیں پیار بسے نہیں ہے السلام علیکم میں ہوں نویترہ تھا میں ہوں نویترہ میں ہوں سنہ فخر اور میں ہوں اجازت سنہ آپ دیکھیں سبح سویرے سما کے ساتھ تمام اہل اور نا اہل پاکستانیوں کو مانی اور ہرا کی طرف سے ہندوارک ساما آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اید کے پہلے روح صبح دس بجے سبح سویرے سما کے ساتھ سبحہ سویرے سما کے ساتھ جیدے نہ مزا تو سبحہ میں ہے صحت کے معاملے میں بھنڈی کی اہمیت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی اپنی جگہ ایک صحت بخش سبزی ہے جس کے فوائد کی فہرز بہت لمبی ہے بھنڈی میں ویٹیمن مادنیات اور دوسری غزائی اجزاء وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں جو زیابتی سے لے کر گردے کی بیماری تک میں مفید ہوتی ہیں بھنڈی کے استعمال سے دمے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے جبکہ یہ دمے کی شدت میں بھی کمی لاتی ہے بھنڈی کولوسٹرول میں بھی کمی لاتی ہے اس لیے کہ یہ صحت مند فائبر یعنی ریشے سے بھرپور ہوتی ہے پانی میں حلپذی ریشوں فائبرز کی وجہ سے بھنڈی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ خون میں شکر کی مقدار کابو میں رکھ سکتی ہے بھنڈی استعمال کرنے کے نتیجے میں خون کی شکر کم ہو جاتی ہے اس لیے زیابتی اس کے مریضوں کے لیے بھی بھنڈی مفید ہے موسیقی 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 ہمارا موڈ زبردست ہو جاتا ہے اور آج کا شو ایسے بھی بہت زبردست ہے کیونکہ آج کا شو ایک ایسی سبزی کی بارے میں جس کی بارے میں مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اتنے فواہد ہیں اور میرے گھر میں یہ جب بھی بنتی تھی امی میری بہت اچھی بناتی تھی ہے لیکن میری بس جان جاتی تھی اسے کیونکہ میں نے یہ نہیں کھانی بس پتہ نہیں کیوں پھر کیونکہ میں گوش خورت تھی تو میری امی اس میں گوش ڈالتی تاکہ یہ کھائے تو سہی لیکن بنتی بڑی زبردست ہے تو آج ہے کیونکہ موسمی سبزیوں کی بات ہو رہ ہے تو موسمی جو بھی سبزیوں ہوتی ہیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے ڈاکٹری صاحب بات کرتے ہیں آپ بھی بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جیسے 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 سیزن چینج ہوتا ہے تو جو جو پھل آتا ہے جو جو سبزی آتی ہے جو جو ویجیٹیبلز آتی ہیں ان کا کھانا ہماری صحت کے لیے کیونکہ موسمی بیماریاں بھی ہوتی تو موسمی بیماریوں کا علاج انہی موسمی سبزیوں اور پھلوں میں موجود آتا ہے تو آج جیسے آپ نے سٹیورو کے پیکج پہ دکھا کہ آج کا شو ہے بھنڈی کے بارے میں نہ صرف بھنڈی بلکہ پیاس کیونکہ پیاس شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں پیاس نہ موجود ہو تو دو چیزیں ایسی ہیں جس میں سے ایک تو گھر پہ ہوتی ہے اور ایک گھر پہ نہیں ہوتی تو آج جانے کے لیے کہ بھنڈی کی کیا کیا فوائد اور پیاس سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جو پیاس کی چیزیں یہاں پہ بن رہی ہوں گی نا تو آپ لوگوں فوری بنائیے گا اور ساتھ میں ہمیں بتائیے گا بھی کہ آپ کس کا کیا ریزلٹ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے کچھ مسئلہ شسلہ ہو تو وہی پوچھے جائے گا ہم سے تو سب سے پہلے تو جناب ہمارے پینلس میں زور دارت آلی ہے ڈاکٹر ایسا کے لیے بہت ہی پیاری ہماری ڈاکٹر بلکیز اور آج تو ہمارے ساتھ موجود ہیں چڑیوں جیسی چہچہاتی شیف فرا بھی اور امریکن بورڈ سرٹیفائیڈ پین سپیشلیسٹ آغا سجار ڈاکٹر آغا سجار کیونکہ جتنے آج کل ہم کام کرے ہماری ہڈیاں تو جانن میں ہے ہی نہیں جب وزن اٹھا رہے ہوتے ہیں کام کرے ہوتے ہیں اور بہت دیر بیٹھی بھی رہتے ہیں تو ہمیں بیک پین ہو جاتی ہے تو بہت پین کا آج علاج اچھے پوسٹر کیسا ہو آپ کا ہونا چاہیے وہ ڈاکٹر آغا سجارت میں بتائیں گے اچھا آپ آج سٹارٹ فم یو کیا کرنے جا رہے ہیں جو بھندی ہے اتنی گوڈ لکنگ سبزی نہیں ہے یہ بھندی کے تو جتا انٹرو میں فواہد بتائیں وہ بہت کم ہے اس کے فواہد بہت زیادہ ہیں اگر بھندی کو شروع سے بچوں کو دی جائے تو ان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں جسے انسولین لیول ان کا مینٹین رہتا ہے اور انٹائے ایجنگ کے لیے کافی افرانے بھی بتائیں کہ ماسک بنتے ہیں اچھا انسانٹ ماسک ہوتا ہے جو آپ کو بارہ گھنٹے تک آپ کے جھریوں کو چھوپا سکتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دافہ آپ نے لگایا اس کے بات نہیں آپ کو لگاتے رہنے بھندی کے جو بھیج ہوتے ہیں جنگلی بھندی کے اس میں ایک ہوتے ہیں جنگلی بھندی کے جو بھیج ہوتے ہیں وہ مل جاتی ہے جنگلی بھندی مل جاتی ہے جنگلی بھندی مل اور فیمیل ہورمونز کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں سپیشلی اولات کے لیے بہت اچھی ہوتے ہیں اچھا بلکل اور وہ مسائل فرتلیٹی کے لیے اور وہ مسائل جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ان کو دور کرنے میں ماون ثابت ہوتا ہے اس کے جو بھیج ہوتا ہے جنگلی بھنڈی مل جاتی ہے جنگلی بھنڈی کا مطلب کہ جو خود روکتی ہے اور وہ تھوڑی سی موٹی بھی ہوتی ہے لمبی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ زائر بھنڈیس کے جو بھیج ہوتے وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ کمر درد کے لیے تو ڈاکٹر ساab بتائیں گے لیکن کمر درد کے لیے بھی بھنڈی بہت اچھی ہے اور میں آج آپ کو پیاس ایک ایسا نسخہ جو مجھے پتا چلا میں نے لوگوں کو بتایا وہ بتاؤں گی جو بار بار مسکارجز ہو جاتے ہیں مخصوص آیا میں تیسرے دن صرف ایک ہی دفعہ وہ پینہ ہوتا ہے اور اللہ حفر الرحیم کے حکم سے اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ آپ کی یہ مسئلہ جو بار بار مسکارجز ہوتے ہیں یہ ختم ہوتا ہے یہ خواتین کے لیے اور پیاس تو سب کو پتا ہے کہ بال اگانے کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بال اگانے کے لیے مجھے تو بچوں میں پیاس کا یہ فائدہ پتا تھا کہ بغل میں رکھو تو بخار چک جاتا اور اپنے سوال نہیں جاتے اور سوال نہیں جاتے اور سوال نہیں جاتے اور سوال نہیں جاتے بابائی امراض کے لیے بہت اچھا ہے اگر کوئی بابائی امراض کسی شہر میں ہو حدیث مبارکہ ہے پورا میں کوٹ نہیں کروں گی کہ اگر آپ کو وہاں جانا پڑ رہا ہے تو آپ نے پیاس کا استعمال کرنا ہے سب سے پہلے وہاں اس علاقے کے پیاس آپ کھائے تو وہاں کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اور جب ٹراولنگ بیماری ہوتی وہ نہیں ہو گیا اور ویسے بھی امراض پھوٹ رہے ہو تو پیاس جو ہے کچھ نہیں کر سکتے تو پیاس کو آپ اپنے بیٹ کے نیچے بھی ڈام سکتے ہیں پیاس کو آپ لٹکا بھی سکتے ہیں دروازوں پر اس سے جو ہوا آئے گی وہ بھی ساف ہو کے آئے گی لیکن پیاس ہمارے ہاں پہ ہے کہ پیاس کو کٹتے ہیں اس میں نمک ڈالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں پیاس کو لوہا لگنا ہی نہیں چاہیے چھوری لگنی ہی نہیں چاہیے پھر ہم کیسے دان سے کٹتے ہیں کچھلا جاتا تھا کچھلا جاتا تھا جیسے آپ ارلے کے کچھل کے اس کا اوپر کا چھلکہ ہٹا کے آپ کھائے اوپر کا چھلکہ بھی بیکار نہیں ہے کلر جو آپ مہندی لگاتے اس کی کلر کو تیز اچھا کرنے کے لیے آپ وہ جو چھلکہ ہے وہ جمع کر کے آپ اپنے مہندی کے ساتھ استعمال کریں اور جو پیاد اس کو جو کچھل کے اس کا جو اس کی جو تیزی ہے جو آنکھوں میں جاتی ہے جی جی وہی علاج ہے وہی سب کچھ ہے تو اس کو کھانے کا طریقہ بھی ویسا ہے چلل یہ بھی طریقہ یہ بتائیں گے کالر ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم والیکم اسلام میں بہت کون بات کر رہی ہیں میں بہت کون بات کر رہی ہیں میں بہت کون بات کر رہی ہیں سلام علیکم سلام علیکم میری پہلی دفعہ کسی شو میں کال لگیا ہے تو پلیز ابھی میری کال نا کٹی جا میری پوری بات سنیے گا بہن بولیے میں اور میری کزن نا دونوں کے پیس پیچھانے ہیں ٹھیک ہے ہم دونوں کا کورس نہیں لے سکتے ہیں پلیز آپ ہمیں ایک پری دے دیں اس نے لوگوں کو اتنا کسی جاتی ہیں پہلی دفعہ ہم سے کال کر رہے ہیں بلکہ کسی شو میں ہی پہلی دفعہ میری کال ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہن بلکل میں سمجھ گیا ہوں آپ ایسا کیجئے گا نمبر یہاں چل رہے ہوں گے وہ نوٹ کر لیجئے گا ان نمبروں پر آپ فون کر لیجئے گا میرے کلینک میں آپ اپنا حوالہ دے دیجئے گا اچھا صرف یہ نہیں کیونکہ آج جتنے بھی ہمارے کالرس ہیں آپ نے کمیٹ کر لیا جتنے بھی ہمارے کالرس ہیں میں ان کو ڈاکٹر بلکیس کی جانب سے کیونکہ ایٹ آ رہی ہے تو اس کے لئے جو ان کی بہت ہی زبدست فیشل جو کٹ ہے جناب یہ آپ کیوں میں جناب اچھا آج آپ کیا کہہ رہے ڈاکٹر ایسا میں بھنڈی اور پیاس سے کچھ نہیں بنا رہا ہوں اچھا پھر کس سے بنا رہے ہیں اچھا پوچھیں کیوں نہیں بنا رہا ہوں کیوں کیونکہ بھنڈی مجھے اتنی پسند ہے جب بھی کوئی بولتا ہے جو دکٹر بلکیس نے اس کے بینفٹ بٹائیں یا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سچا ہی یہ ہے کہ ہم اگر بھنڈی بے آج ہو کر لیں ہم پورا نہیں کر پائیں گے اتنا کچھ بھنڈی سے بنتا ہے لیکن میں چار چیزیں وہ بنا رہا ہوں ایک ریسے بھی ایک لاکھ رو پے کی یہ پیسے واقع ہیں اس کے فماید ایک لاکھ رو پے اس کے بینفٹ اتنے ہیں وہ لوگ جو گنجے ہو چکے یہ کال کیسے بھنائیں گے وہ لوگ جو گنجے ہو چکے اور کہتے ہیں آپ بال نکلنے کی امید نہیں ہیں آج وہ اپنی امید رکھیں اور لکھیں دوسرا وہ ہماری بینے جن کے بال مانگ چوڑی ہو جاتی ہے اور الوپیشیا میں چلے جاتی ہیں ان کے لئے بھی بنائیں گے اور ثرد ہم بنائیں گے جن کا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ویٹ نہیں گرتا اور ثرد فورت ان کے لئے بھی بنائیں گے کہ پورا جسم ٹھیک ہے لیکن پیٹ اندر نہیں ہو رہا ان کے لئے بھی بنائیں گے تو آج ساری چیزیں کیوں گے سب چیزیں ایک اور کال آج آپ بھی دیسکاؤنٹ دے نا اید آنے والی ہے میرے لیے یہ ڈاکٹر ایسا بہت مہنگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگا ہوں اچھی چیز دیتا ہوں لیکن بلکل آپ لوگوں گے باقی اچھی چیز نہیں دیتا باقی اچھی چیز نہیں دیتا کیا مطلب ہے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ مہنگ ہیں میں openly کہتا ہوں میں مہنگا ہوں میں دوائی بیشتا ہوں اچھا میں یہ چاہوں گا کہ اید کے موقع پر جتنی بھی ہماری پروڈکٹس ہیں چاہے وہ بیماریوں سے چاہے بیوٹی سے تین دن کے لیے 50% off تین دن کے لیے اچھا 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 مرلہ بات کاری ملگ مرلہ مین میں بلکل چگ کیا میں مجل میں تحرم آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے آپ کے سارے پینلسٹ بہت زبردست ہیں ہمیں اچھے باتیں بتاتے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو دکٹر بلکیز کو شکریہ دا کریں آپ جی بالکل میں ہم نے آج اسپیشلی ان سے بات کرنے کے لیے کال کی کیونکہ میں نے تھرزے کو بھی بات کیتے آگا سب سے میں اسپیشلی آج دوات کی تھی کہ میں نے دکٹر بلکیز کی پروڈکٹ کے میں ہو جاؤں اگر میرا نف میں نام آ جائے تو جناب کور ابھی سے شکریہ بولوے اور اتنا ایڈنس اکوا دیجے گا جی دکٹر بلکیز اسلام علیکم آپ کا بہت بہت تینکیو مجھے ویسے بہت ضرورت ہے اس کی پیشل کیکی جی مل جائے گی آپ کو ہدایت کے مطابق کریں گی اور انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ 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 اچھا جتنی دیر میں وہ بھی آج جن کا میں انتظار تو بالکل بھی نہیں تھا مجھے میں میں پہلے سے موجود تھا لوگ گوائیں میں ہرا observe کر رہا تھا کہ آپ کیا دھتاری ہیں لوگوں کو کیا گائید کر رہے ہیں بس کہ وہ بہت پرانی ہو گئی یہ پرانی ہو گئی ہے یہ پرانی ہو گئی ہے آج آپ کو کیا پتا آج ڈوگ صاحب بھی آئے ہوئے ہیں ڈوگ صاحب بھی ہیں ڈوگ صاحب بھی موجود ہیں شہف فرا بھی نئی چیزیں لے کر رہی ہیں آج نئے گانے بھی آرہے ہیں مگر آج جس طرح تائنگ ہو رہی ہے انویزیو بھی ہے یعنی انویزیو ہلکا فا اندر جا کے اور نون انویزیو دونوں طریقے سے ٹائٹ نہیں گے آپ دیکھتی رہ جائیں گی ٹھیک ہے اچھا شیف پرہ سے پہلے پوچھے دینا ہے شیف پرہ کیا لگ رہا ہے لیشتی نہیں لگ رہا ہے کیونکہ وہ پہلے آئی ہیں فرس کم فرسر آپ ملک سے اوپر آ جائیں گے اچھا مجھے پوچھیں گی امیری باری آنے والی ہے میں بتانے والی ہوں ڈرینک بتانے والی ہوں ڈرینک آپ پیتے ہیں لیکن بھنڈی سے ڈرینک بتاؤں گے میں آپ اپیا پیاس کے پانی سے ڈرینک 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 بھیrane میں ڈرینک کیا ہوں اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے یہ رنگ سے کیا ہوگا پہلے تو بتائیں آپ پتلے ہو جائیں گے آپ پتلے ہو جائیں گے لیکن اس سے اچھی ایک چیز میں آپ کو بتانے والی ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کھائیں پیئے ایکسرسائز بھی نہ کر رہے ہمارے پیٹ بھی نہ بڑھے ہم موٹے بھی نہ ہوں ہمارے ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوں خوب جم کے کھائیں اور کہیں کہ پتلے ہونا ہے بھائی اور پھر یہ بھی کہیں میں تو کچھ کھاتی نہیں ہوں میں کچھ کھاتی نہیں ہوں میں تو سارا دن میں ایک چھپاتی نہیں نہیں ایک چھپاتی ایک پاپا پرسو کھایا تھا اور آدھا کب چائے بجائے شکر کے پھر بھی بہتن کھٹا ہے میں کہتو دو جن آپ کیوں پر ہیں وہ تو دیکھیں تو خورا یہ سب سے لئے میں بتاؤں گی ایک سلمنگ پاوڈر بتاؤں گی پاوڈر بنانا ہے دو پلیٹ کننے کے بعد دو پلیٹ کننے کے بعد آپ کا ٹائم جا رہا ہے وہ بریک لینے ہوجے وہ پاوڈر میں ایسا بتانے والی ہوں کہ کننے کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے کیا بات آج ہم کیا کہہ رہے ہیں آج پہلی بات تو یہ ہے کہ پروگرام کے بعد ایک گھنٹے کے لئے شہر سے باہر سپیشلی ان کی فون کالس لوں گا جو میرا نمبر چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گیارہ سے بارہ ہم سکتا گیارہ سے بارہ جی ہاں لائیف کالس جو میرا نمبر ہے دوسرا یہ ہے کہ بیک پید پریونشن کے لئے میں ایک بندہ بھی لائیا ہوں جو بتائے گا جھکے وزہ نہیں کیوں بکرہ اید وغیرہ کے بات اور بارشوں کے بات اس وقت مجھے بندوں میں بارش بھائی نظر آ رہے ہیں یہ سن کو ترے لے کر آیا ہے وہ بکرہ اید وغیرہ کے بات جو سب سے کومن جنرل پریکٹیشن اور فیزیشن دیکھتے ہیں وہ کمر کا دار تو اس کو ہم تھوڑا سا پریونٹ کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہو جائے بس ٹھیک ہے جی چلا مجھے بریک لینی ہے بریک کے بات چلے بھائی وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب میں کیا کہوں مجھے بول دیا پوچھ لیں ہمیں کسی کی بددوائیں مجھے گھوڑ دار ویٹو پاور ہے اگر چائنا ہے تو وہ امریکہ ہے ٹائمز آئے نہ کریں آج ایک بڑا اچھا انجیکشن لگاؤں جس سے آپ کی جھوریاں اگر تھوڑی سی لائنز آجاتی ہیں یہ نہیں کہ آپ کی ایج ہو تھوڑا سفریس لیتی ہے خوراگ نہیں تو آپ کی فوراں انسٹن آپ کا اپلفٹ ہوگی اور ساتھ میں ایسی اوکسیجن تھیرپی کریں گے پیاس کے ارک اور بھنڈی کے لیس کے ساتھ کہ آپ کے سکن بہت ہی اسی وقت بس اپنی دوائیں کو نہیں ڈالیں گے کیوں نہیں ڈالیں گے میری دوائیں فارم میری دوائیں فارم کیلئے اس کو روپنے والوں کو محرور کریں گے خورم نے کہا بکرا تو بہت خوبصورت ہے اچھا جیسے اس نے بولا بکرا خوبصورت ہے تو اس نے کہا جو اس کا بکرا تھا اس نے کہا یہ وہ ہی ہے جس کو آپ نے انجکچن لگایا تھے آج 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 ڈاکٹر ایسا آج آپ سے ہم شروع کرتے ہیں تو پہلی چیز ہم جناب کیا بنا رہے ہیں آج 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 آ اسی کو استعمال کرنا چاہیے اگر وہ نہ ملے تو لال لال پیاز بالوں کے لیے بہت اچھی اور سفید پیاز جو ہوتی ہے وہ امراض بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ بہت کم دستیاب ہوتی ہے بہت نایاب ہوتی ہے اس کا چھلکا بھی سفید ہوتا ہے اور اگر جیسے اس کے پرت نکالے جائے وہ بہت ہی بہترین پیاز اسے پانی کی وقت دار بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو کبھی بھی آپ نے چھوڑی نہیں لگا لیا میں نے دیکھا کہ جتنے بھی جب ہم لوگ پیاز کو ڈالتے ہیں پیاز سوڑا سے استعمال کیا جیسے اگر سالڈ بنا رہے ہیں تو چلو بڑا پیاز کٹا تھا آدھا پیاز کی سالڈ بنا لی اور آدھا پیاز بچ گیا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو فریج میں ڈال دیتے ہیں اس کو کبھی فریج میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ دیکھیں پیاز کے اندر اللہ پاک نے خصوصیتیں کہ جب پیاز کو کٹ کے کہیں بھی رکھیں تو اس وہاں کے جتنے بھی جراسیم ہوتے ہیں اس روم میں یا اس فریج میں وہ اس کو ایبزاوب کر لیتے ہیں اس کو دینے کی پاک کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی پہلی والی جو لیئر ہے یہ والی خراب ہو جاتے ہیں تو پلیز ایسے پیاز نہ رکھا کریں پیاز ہمیشہ خراب ہو جائے گی اگر آپ اس کو ایک کپ آپ نے اس میں دہی ڈالا اور آپ اس میں دو گلاس پانی ڈالیں گے کیا وہ خراب بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ ساری جتنے جراسیمیں اپنے اندر سمجھ لیں کہ آپ کے لئے اپنی قربانی دیں میں ہمیشہ اس طرح سکاتے ہیں بلکل بلکل اب آپ نے اس کو بلائی کیا دہی ڈالا پیاز زیادہ دو کپ کانی دو کپ کانی بہت اچھی سی سمودھی بن گئی یہ تو شکل زمانی یہ سمودھی یہ مطلب کہ اس کو پکانا ہے اس کو اچھنا پکانا ہے کہ یہ ایک کپ ہو جائے شکل سے وہ سمودھی کے بعد کچھ اور کھانا پڑے نہیں سمودھی لگتا ہے دہی کساب ملنے کے بعد اس سمودھی نہیں ہے نہیں نہیں اچھا وہ رہے کہ کچھ سپیشلیستان ابھی چیکھتے ہیں کسی ارنا چیلنج ہم جا کے ڈاؤن کریں ہمارے کامی ہی ابھی پکانے سے پہلے ہم اس کو چک سکتے ہیں کاش اللہ ہم سے بھی انسانوں کی قربانی مانگتا ایک ہی دفعہ کرتے ہیں ایک ہی دفعہ کرتے ہیں ایک ہی دفعہ کرتے ہیں آپ کی قربانی کی بات ہو رہی ہے اچھا اب اس کو اتنا پکانا ہے اتنا پکانا ہے میں نے بس بتا دیا اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک کپ رہ جائے ایک کپ جب رہ جائے اور یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا ہے جب ایسا ہو تو آپ نے ایک چمچ مکھن اسی گھرم اس میں ڈال کے جو ہے یہ آپ نے رات کو دس بجے پینا ہے مقصود ایام کے تیسرے دن خواتین کے لیے اچھا یہ فرٹیلیٹی کے لیے جن کے بار بار مسکریجز ہو جاتے ہیں آپ نے مقصود ایام میں تیسرے دن رات سونے سے پہلے اس کو پینا ہے اور اس سے چار گنٹے پہلے آپ نے کھانا کھایا وہ اور اس کے بات آپ پانی بھی نہیں پیائیں گے اگر تب آپ کو لگے کہ تو آپ نے سب سب تھوڑا پانی پینا ہے یہ اسی طرح کا یہ ٹپ ہے اس سے بہت ادا فرق پڑے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ سب کی مراد پوری کرے یہ تو ایک ہو گئی ٹپ اچھا اپا ایک اور سلام علیکم جی مکھن ابھی نہیں جب ہوں ہمارے پہلے تو فورتلیٹی کے لئے تو بہت آسان تھی آپا یعنی کہ ہمارے پاس پیاز بھی گھر پہ ہے دہی بھی ہے اور پانی بھی بس بلکل یہ مکشور گاڑا سا ہو جائے گا بہت گاڑا سا اس میں نے لیس سا آتا جائے گا اور جو ہے نا تیل آ جائے گا دہی کا تیل جو ہے تیل جیسا جی بلکل تیل جیسا ہو جائے گا پھر آپ نے اس میں ایک چمچ مکھن ملانا ہے اور پھر یہ اس کو استعمال کرنے ایسے مزے کی بات ہے کہ یہ جو دوائیوں مزیدار ہوگی ہاں اس کو آپ نے پی لینا ہے کچھ لوگ اس میں شہد شامل کرتے اگر کرنا چاہے کریں لیکن شہد سے اچھا ہے کہ آپ پرانا گھر اس میں ڈالیں پرانا گھر ایک چمچ ڈال دے وہ زیادہ آپ کے لئے بینیفیشل ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو دوسری چیز میں بتا رہی ہوں بال اگانے کے لئے اس میں آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کے پیور پیاز کا اسنشل اوائل وہ بہت سمیلی ہوتا ہے اس کی سمیل ایسی ہوتے کہ اگر آپ نے کیاپ کھولا اور بے ہوش ہونے لگتے ہیں تو میں اپنے بھی اس کے لئے ہمیشہ کہتے ہیں جو میرا ری گروہ تھیری سپری کہ آپ کسی کھلی فضا میں جا کے سر کی جھڑوں میں لگائیں اچھی طریقے سے مساج کریں کیونکہ اس میں جنسل جنجر مطلب 3G اس میں موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ پیور اسنشل اوائل ہوتا ہے کھولا کرنا ہے اگر مجھے کوئی اپنے اور لیمن اگر مل جائے ایک لیمن اچھا پیاز ہوگانے کے لئے لیمو کے بیج بہت اچھے ہوتے تو میں آج آپ کو بیجوں سے کچھ بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے لیمو کے بیج نکالیں جتنے آپ نکال سکتے اس کو سکا لیں پھر آپ اس میں کیا کریں گے پیاز کے بیج پیاز کے بیج لیمو کے بیج اور آپ اس میں اگر میتھی دانا مل جاتا ہے نہیں تو کالے مرچ اگر کالے مرچ اگر کالے مرچ تھوڑی سی کالے مرچ آپ اس میں ڈال دیں صرف تین چیزیں کالے مرچ پیاز کی بیج اور لیمو کی بیج اس کو آپ نے پوڑر بنا لیں پوڑر بنانے کے بار اگر آپ کے پاس پیور انین ایسنشل ایل تو آپ اس کے فیو ڈال دیں صحیح پوڑر پر اور اگر آپ نہ ہو تو نہ ہو تو پیاز پیاز کا پانی پیاز کا پانی لیکن پیاز کا پانی وہ کام نہیں کرے گا جو پیور اسنشل ایل کرے گا پھر آپ نے اس کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد یہ میں نے پوڑر کی شکل بولی تھی جیسے پوڑر کی شکل ہو تو دیکھیں اس پیاز کی کتنی تیز ہے کتنی تیز ہے کہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے جہاں آپ کا بال بلکل نہیں آپ نے وہ تھوڑا سا کیا پھر آپ اس پر scrubbing کریں پہلی دفعہ جب آپ کریں گے تو ٹوینٹی منٹس تک آپ کو کرنا ہے مساج کرنا ہے مساج کرنا ہے جب تک اس پر انفلمیشن پیدا نہ ہو جیسے آپ کو لگے کہ اب بھس ہے تو آپ نے الویرا جیل اٹھایا صحیح اس کو واپ کیا الویرا جیل اٹھایا ٹھیک ہے لیکن آپ نے دھونا نہیں اگر آپ دھویں گے تو پھر آپ کو فوائد نہیں ملیں گے اوکے اوکے اس کو لگا رہے گا صحیح اچھا اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے میں انیسہ بات کر رہی ہوں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک تھا میری طرح سے سب کو سلام آپ کی تین کو اور سب جس نے بھی ڈاکٹر صاحب آنم کو والیکم السلام جی والیکم السلام میں ڈاکٹر بلکی سے بات کرنا چاہوں گی جی جی بکل کیجئے فرمائیے میں آپ سے دو میرے سوالیں ایک تو یہ کہ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا ہے کہ کیونکہ فیس کی ویقس کرواتی ہوں تو مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کروائیں گی تو آپ کے فیس کے بالے وہ کم ہوں گے تو میں نے کروانا سٹارٹ کر دی تو کوئی ایسا ہے کہ کوئی روغن یا کوئی تیل کوئی ایسی چیز لگائی جسے واقعی افیکت ہوتا ہو فیس پہ لوگ جسے کہتے پھٹکری لگانی شاہیے کچھ سے شیری بھی اچھا کچھ سے شیری کو پیش کے پاٹیبل لگانی شاہیے لیزر لوگ کراتے ہیں جب بال دوبارہ آتے ہیں بڑے موٹے آتے ہیں لیکن ایک ٹیبل سپون جو کاتا لے کر ایک ٹیبل سپون پیور ہنی ڈال کر ایک ٹی سپون اس میں لیمن ڈال کر اور چٹکی پھٹکری کی اس کا پیز بنا کر لگا کر دی ہونے کیلئے چھوڑ دیں جب سوک جائے تو اسکرب کی طرح ہوتا رہے اس سے بال کم ہونا سکتا ہے ایک ٹی میں آپ بتائیے پھر میں ایک بڑی اچھی سی کریم آتی ہے بازار ملتی ہے وائٹمن اے کریم دو مطر کے دانے دو دانے ازیلک ایسیڈ کریم اور بہت ساری کونٹیٹی میں وائٹمن ای کا مویسٹریزن ملا کے جہاں جہاں بال آتے ہیں وہ لگائیں اوپر سے اپٹن لگا آتے ہیں لگا رہے دے حاف این آر 40 منٹ پھر بچوں کی جیسے مل ہی چھڑاتے گردن سے ویسے چھڑائیں آپ کے بال بہت ایسے growth بہت ایسے اچھا آپ نے یہ کرنا ہے بلکل سب کیجئے گا لیکن اندھرونی علاج ضرور کرائے گا آپ کے ہرمونز کا مسئل نہیں ہو تسٹسٹرون لیول اگر آپ کا بڑھا ہوا ہوگا تو یہ کم کرتے رہیں گے اور آپ کا ہرمون ایم بیلنس سے نکالتا رہے گا سیرم انسولین یہ ساری چیزیں ہوتی ہے انٹرنل آپ اپنے آپ کو ضرور چیک کیجئے گا اور اس میں انہوں نے بہت اچھا بتایا بھائی نے بہت اچھا بتایا قستے شیری اور میتھی دانا میتھی دانا کا آپ پارڈر بنا لو پارڈر بنا کر اس کو بگو دو اس کی لیس لگائیں اور ہومیپیتھک میں بہت اچھی ادویات جو انٹرنل دی جاتی ہیں وہ اسٹری کے بیس پہ دی جاتی ہیں پھر سکن دیکھ کر بہت ساری ایسی چیزیں جو لگانے کے لیے آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرائیں بال ختم اگر بہت زیادہ موٹا تو دو سال لگیں گے اور اگر تھوڑا روان جیسا ہے تو دیر سال آپ کو ارسال لگتا ہے آپ یہ سوچ کے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ کوئی بھی سامری جادوگر نہیں ہے اور اینا ایسا یوں کر کے ٹرانسفورمیشن نہیں ہو سکتی تو ٹائم لگے گا مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے بریک کے بعد آپ کیا بنا رہے ہیں بریک کے بعد میں بندی سے اس سے آپ بیٹ کیسے کم کریں بہت چھوٹی سی چیزیں بتاو چھوٹی سی ریسی بھی آپ کو بتائیں گے کہیں میں جائے گا بریک کے بعد بلتے ہیں بڑی ایس کی بڑی خوشیہ بڑے دلوالوں اور بڑے ناموالوں کے ساتھ دلوالوں اور یوں ک 지�دهاب اب دلوالیں ب tin سلامحالوکم میں ہوں نوید رزا میں ہوں نیور 2018 você سنعر مسئلہ ورگ اور میں ہوں اجاز سلامحالوچ آپ دیکھیں سبح سویرے سما کے ساتھ تمام اہل اور نا اہل پاکستانیوں کو مانی اور ہرا کی طرف سے اندوارک سما آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اید کے پہلے روح صبح 10 بجے سبح سویرے سما کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی کیونکہ اگر ہم سکن کی بات کر رہے تو خواتین کی سکنی اچھی نہیں ہونے چاہیے بندوں کی سکنی بھی اچھی ہونے چاہیے بالوں کے جب بات کرتے ہیں لاؤس کی بات کرتے ہیں تو جہاں خواتین کو مسئلہ ہے تو بندوں کو تو عویس اس کے کہیں زیادہ مسئلہ ہے اور ابھی جس مسئلے پہ Dr. بالکیس ہمیں بہت ہی زبادست ریسیپی برانہ بتا رہی ہے وہ ویٹ لاؤس کے لئے تو آپا وہ ویٹ لاؤس کے لئے جو ہم میں نے ایک بار سنی تھی کہ بندی سے میگرین کا بھی علاج ہوتا ہے آپ آپ کے علمے ہیں نہیں میرے علمے مجھے کسی نے بتایا تھا میگرین کا بات میں بھولی بندی آپ کے انتوں کی صفائی کرتا ہے اگر وہ در جو پیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہو میگرین خود کچھ نہیں ہے وہ بہت ساری چیزوں کے علامات ہیں اگر اس کا تعلق پیٹ سے ہو تو اس کی وجہ سے اگر میگرین ہو رہا ہو تو یقیناً بندی کام ہے اب میں بھی کہاں گا کہ میگرین اور جتنے بھی سر کا درد ہے 75% مگرین ہوتا ہے اور اکسر میگرین صرف ہیل دیائیٹ بندی سبجیاں کھانے سے اور 5-10 منٹ کی ریگلر ایکسرسائز کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اکسر میگرین 2-3 مہینے آپ یہ کریں sleeping habits اچھی کریں regularity land وہ disabling pain چلا جاتا کیونکہ میں نے دوستوں کو دیکھا ہے جن کے انتوں کی آپ دینچرپ ہو جاتے ہیں کچی بھی چیز سے جائے دو محمان آ جائے دھوب ہو جائے اب کچن میں چلے جاں دیسٹرب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے میرک نے دوستوں کو دیکھیں جب ایک وقت میکرون کی پروبلم ہوتے ہیں وہ بچارے وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں ان کو سمجھ میں نی آتی کی کیا کرنا ہے وامٹنگ مویرہ ساری اچھا آپ بھندی پہ آجاتے ہیں میرکی دبارہ اچھا جو میں ویٹ لونس کی بتا رہی تھی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پیاس کا ارخ نکالنا ہے جو جو پیاس کا ارخ نکالنا ہے جیسے ہم گاجر کا جوس نکالتے ہیں اسی طرح آپ نے پیاس کا جوس نکالنا ہے اس پیاس کے جوس میں ایک چمچ اگر آپ کا ایک چمچ صرف آپ نے نکالنا ہے ایک چمچ پیاس کا جوس اور اس میں آپ ایک کھیرا چھلکے سمیت پہلے آپ دیکھ لیجے گا کہ یہ کڑوا نہ ہو ایک چھلکے سمیت اس کو بلینڈ کر کے اپنے اس وقت اس کو پینا ہے جب آپ پیٹ میں بہت زیادہ کھانا نہ ہو مطلب سے پہر میں اگر آپ اس کو پینے تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے ایک تو جن کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے ساتھ میں پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے اور ویٹ لوز کرنے میں ویٹ ریڈکشن میں یہ آپ کی ہلپ کرتا ہے آپ پیٹ اس کو ریپیٹ کر دیچگا بہت ہے آپ نے ایک پیاس کا عرق نکالا ہے جس طرح ہم گاجر کا نکالتے ہیں جس ایف کا نکالتے ہیں جس طرح آپ نے ایک چمچ اپنے پیاس کا جوس نکالنا ہے اس کو آپ سائٹ پے رکھ لیں ایک ہیرہ چک کر کیوں کڑوا نہ ہو اس کو مطلب کے جس طرح ہم اس کا وہ نکال دیتے ہیں کرنے کے بعد کاٹنے کے بعد اس کو بلینڈ کریں اس میں پانی اتنا ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ڈالیے گا پانی ڈالیں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائد نہیں ہوگا پھر آپ نے ان دونوں چیزوں کو بکس کر کے اس سے پہر یعنی کہ تین سے چار بجے کے قریب آپ اس کو پی لے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائد کریں نہ زیادہ فائد پہتو نہ زیادہ فائدہ اس کے بعد کمب سے کھانا منا ہے شاہل کی چائے ایک خیال ہے اور باقی بندی کا میں بتا دیتی ہوں بہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ نے چار بندی کو کاٹ کر اس طرح کاٹ کر اس میں آپ نے ایک گلاس پانی بھر کر رکھ دینا ہے رات کو ٹھیک ہے یہ شگر کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا یہ لیکن اور کن کن چیزوں کے لیے اچھا ہوتا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں یہ آپ نے رکھ دی اس کی لیس نکل آتی اچھے شگر پیشنٹ کیا کرتے وہ لیس والا پانی پی لیتے لیکن اگر کسی کے کمر میں درد ہو اور بہت سارے ایسے امراز میل اور فیمل جو میں نہیں کہہ سکتی جو آپ آپ بھی شرم سے کسی کو کہہ نہیں سکتے بہت سارے امراز میں جس میں آپ کو کمر میں شدید ترین درد ہوتا ہے اور ٹانگوں میں شدید ترین درد ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جب چیک اپ بغیرہ ہوتا ہے سب کچھ تو مطلب اس میں کوئی نا کیلشیم کی کمی آرہی ہوتی نا ایرین ڈیفیشنسی آرہی ہوتی اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کمر کا جو درد ہوتا ہے اگر آپ یہ بندی کو بلند کر کے صبح بلند کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا تو پھر یہ جا کر پندرہ دنوں میں آپ کو اس کا جو فرق ہے وہ محسوس ہوگا اور رات جو بندی بھگوئے تو بندی چھوٹی والی ہے بندی بھی زیادہ ہوتی ہے چھوٹی والی چھوٹی والی اگر جو نہیں ٹوٹے جیسے ٹوٹ رہے تو یہ صحیح ہے بندی کی بھجیہ بنانے میں یہ بیسٹ ہوتی ہے چھوٹی والی لیکن وہ بندی جو نہیں ٹوٹے اس کے بیچ پک چکے ہوتے وہ آپ کے امراز میں کام آتی دوسرے جو اس کے بیچ استعمال ہوتے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا اچھا ایک اور چیز بندی کی جو لیس ہوتی ہے تو ایسی وہ تمام تر سبزیاں تو کھانے سے جن لوگوں کہتے ہیں گھٹنوں کی پین ہوتی ہے تو وہ صحیح ہو جاتی ہے بندی، عروی، الویرہ، لڑکیاں بھی تیس پہندیس کی نہیں ہوتی گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے یہ سبزیاں لیکن اس کو کچھا پکا رکھیں بلکل پکا کے جلا نہیں نکمیاں کام کوئی نہیں کہ بندی کو اتنا جلا نہیں کہ اس کا لیس اچھے جس طرح اس کو پینے میں میں آپ کو بتا دوں ایک اس کا سائیڈ افیکٹ آپ کو چار سے پانچ دن میں دکھے گا کہ آپ کا پیٹ جلدی صاف ہو تو تو گھبرائے گا نہیں اگر جن کا پیٹ بہت جلدی صاف ہو تو تھنڈا پانی، ایک گلاس تھنڈا پانی پینے گے اسی وقت روک چاہے گا اس لئے پریشان ہوئے گا سب سے پہلے تو گنجے تیار ہو جائے سارے وہ بھی چکے پانچوں میں اچھا میں صحیح بتاؤں یہ ریسپی مجھے کیوں یاد آئی کل ایک بھین نے انڈیا سے فون کیا انہوں نے مجھے کہ یہ ریسپی آپ نے کبھی بتائی تھی میں نے بنائی ہے اور میرے بال بالکل سر سے اڑ جاتے ختم نکلنے کی امید ہی نہیں تھی وہ بولتی آپ شولڈر سے نیچے آگئے ماشا اللہ اب یہ ہمیں کرنی چاہیے تھوڑی محنت کرنی چاہیے ہم نے اس میں کیا ڈالا ہے پہلے دیکھیں کرنا کیا ہوگا اتنا ایک پیالی پانی لے لیں اس میں ڈالیں آپ تین چار لونگ ٹھیک ہے اوپر ٹیٹھے بھی نظر بیا اس میں ڈالیں ایک ٹی سپون کامرے میں دکھا دیں ایک ٹی سپون کلونجی کا پورڈر ڈالیں ایک ٹی سپون میتھی دانے کا پورڈر ڈالیں یہ تینوں چیزیں رات بھگو دیں ٹھیک ہو گیا اچھا بھگونے کے بعد ہم نے کیونکہ اس کا پیسٹ بنانا ہے اس میں کیونکہ پیاس کا پانی ہے تو چلے گا کیونکہ ہم نے پیاس ڈالیں ٹھیک ہے ہم میں بلند کریں پیاس دے دیں اچھا یہ جو ہے ابسکس کے پھول کلات ہے ابسکس اور اس کو گلے خیرو بھی کہتے ہیں گلے خیرو ہاں جی عام گھروں میں ادھر 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 اگر نہیں ملے تو میرے باس تو فری میں بھی کہیں گے تو میں دے دوں گا اچھا چینہ روز مزی کی بات یہ بتاؤں کہ اس میں ہاں 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 ایک ٹی سپون لیمون خوش کر کے اس کا پورٹر بنا لیجیے لیمون خوش کر کے پورٹر مل جاتا ہے سوک جائے سوکا دیں سوکا ما مل جاتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے لیمون کے بعد لیمون ٹی لیمون ٹی لیمون ٹی کری پتے یہ کیونکہ میں نے گھر سے نکالے تھے تو بیس پچیس کری پتے جائے اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں گلاب کی پتیاں اس کا پورٹر بنا کے سوکے گلاب کیا اور آخر میں آپ ڈالیں اس میں چھوٹا سا پیاز اس کو کاٹ کر اس کو ذرا جلدی سے ریپیٹ بھی کر دیجے کیونکہ یہ کافی ریسٹی ہے ایک پیالی پانی کی لیں گے اس میں تین چار لونگ ڈالیں گے ایک چمچی ہم اس میں لیں گے کلونچی ایک چمچی لیں گے ہم میتھی کا پورٹر یہ تینوں کو ہم بھگو کے رکھیں گے اس کے بعد یہ ساری رات بھگو کے رکھنے کے بعد پھر اس میں گلے خیرو ہم نے ڈالا ایک ٹی سپون سوکھا لیمو ہم نے ڈالا ایک ٹی سپون اور گلاب کی پتیاں ہم نے پیس ڈالے گلاب کی پتیاں ایک ٹی سپون اور آخر میں ہم نے ایک چھوٹا سا پیاز ڈالا اس کا بن جائے گا پیسٹ یہ نہیں دلت نہیں اچھا یہ پیسٹ تھوڑا تھن بنائیے گا تھوڑا تھن بنائیے اگر آپ کو لگتا ہے تھوڑا پانی ڈالے ہیں تو تھوڑا پانی ڈال کے اس کو تھن کر کے پھر آپ اس کو بالوں کے روٹس میں لگائیں تو یہ بالوں کے روٹس میں لگا کے جس طرح مہندی لگتی ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے ایک گھنڈے کے لیے اور ہفتے میں تین اپلیکشن کیجئے گا اگر کسی بھی پروڈکٹ سے آپ کے بال نہیں نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے نکل آئیں گے ٹھیک ہے چلے یہ بھی ہو گیا بالوں کے لیے بھی ہو گیا اب دوسری جن کیا بنائے جا رہے ہیں ہیئر فول ہیئر فول کے لیے بہتا ہے نا جی میں ہاتھ لگا رہی ہوں بال کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا اچھا جی اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں نیم کھا پوٹر ایک ٹی سپون ہم نیم کھا پوٹر لیں گے اور ہم لیں گے آملا کھا پوٹر نیم کھا پوٹر آملا کھا پوٹر ایک ٹی سپون لیں گے اس کے علاوہ اگین وہی گھلے کھے روٹ یہ میرے پاس پوٹر ہے ایک گھلے ایک تی سپون ہم لیں گے اور ہم لیں گے لم پاودر لے مون پاودر نیم کھا اچھا نیا اب اس میں ہم ایڈ کریں گے صرف پانی اچھا سمپل اچھا مجھے جب میرے اس سیزن میں بال گے رہا تھے تو میں اتنی پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا اللہ اپتہ نہیں میرے بال گے رہے ہیں کیونکہ شاید دو ٹھائے روز ہوتا ہے لیکن میں تین چیز پر بعد میں لڑکیوں نے مجھو اور بتایا کہ ان کے بال پر گے رہے ہیں پھر مجھے سکون ہو گیا کہ نہیں سیزن ہوتا ہے انہیں کہ آپ کو تیل ہو گئے مجھے سکون ہو گیا بڑے مجھے سکون ہو گیا اور اس کی طائم مجھے کوئی چیز ہے ہفتے میں وہ لڑکیاں کرتی نہیں ہیں ہفتے میں دو بار تو کر لے دو دفاہ تین دفاہ ہفتے میں دو سے دفاہ وہ آپ تسکک کر لیں اور اس کی ٹائمیں کوئی نہیں ہے جب آپ کو ٹائم ملے سبح ملے پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھے ہیر فول کے لیے بہترینے اور ایک اور چیز میں بتاؤں کیونکہ اکسر ہماری بہنوں کے قول آتے ہیں جی یہ چیز مل نہیں رہی وہ مل نہیں رہی ہے ویسے ہم نے تین دن نانوس کر دیا 50 پرشن اور یہ جتنی ریسے بھی ہم بنا رہے ہیں یہ بنی بنا ہی میرے پاس مل بھی جائیں گی واہ واہ 50 پرشن کپ تک ہے تین دن تین دن تین دن تین دن تین دن اویل کر لیجے اچھا جی اب نیکس ہم کیا بنانے جا رہے ہیں جی ویٹلوس ویٹلوس کے لیے ہاں بندی کھلا کھلا کی پتلا گریم اچھا اور دوسری چیز لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی بات کچھ لوگ کی باڈی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ویٹلوس کرنا چاہیں تو نہیں ہوتی ہے بس آپ جو بھی پہنے وہ ایسا پہنے کہ آپ اچھے لگے اچھے لگے اس کو تھوڑا سا اور کونفرینٹلی پہنے اچھے انویسٹیگیشن ضرور کریں بیٹلوس کے لیے آپ انویسٹیگیشن ضرور کریں کہ کیا 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 پرابلم ہے اچھے لیے آپ کو کوئی بھی ٹریٹمنٹ کریں گے آپ کو بینیفیٹ نہیں ملے گا کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کو ویٹ کی سکتا ہے پاس پیشنٹ آتی ہے میں ان کو طاقت کی دوائیں دیتیم آئران دیتیم اچھے لیویں ہنے نیمی کھو کوئی فیٹی لیور ہوتا ہے ایتنا ان کا حشر ہوتا ہے نہ اٹھ سکری ہوتی ہے نہ بیٹھ سکری بلوٹی دوتی ہیں اور انہوں نے زبان پہ اتتا بڑا جاپان کا تالہ لگایا تو کہ ہم نے کھانا ہی نہیں اور رات کو کہتی بس ہم رات کو کھاتے ہیں اور وہی زرہ صحیح کھانا ہے تو صبح کا ناشتہ کریں مجھے چھوٹی سی بریک لینے جناب بریک کے بعد واپس آئیں گے جی نیوز بریک آگئی ہے تو بریک کے بعد جب آپس آئیں گے تو اپنی وہ ریسپی کم تیٹھ کریں گے اور آغا سجاد صاحب میں بتائیں گے جو ہمارے بیک کی پین کا علاج کی ہے اور ساتھ میں ہمارا پاسٹریپ کیا ہونا چاہیے سو کئی مجھے گا بریک کے بعد ملتے ہیں بھنڈی میں ویٹیمنٹ پایا جاتا ہے جس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور جلد بھی صحت مند رہتی ہے تازہ بھنڈیوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ کر ایک گلاس پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دیں اور ناشتے سے تیس منٹ پہلے یہ پانی پی لیں اس سے شوگر کابو میں آنا شروع ہو جائے گی اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو پیاس کاٹ کر اس پر لگانے سے آپ کو بہت جلد آرام آ جائے گا اور چھالا بھی نہیں بنے گا بڑی ایت کی بڑی خوشیہ بڑے دلوالوں اور بڑے ناموالوں کے ساتھ موسیقی 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 اسلام علیکم میں ہوں نوید رزا میں ہوں نور میں ہوں سنا فخر اور میں ہوں اجازت آپ دیکھیں سبح صویرے سما کے ساتھ تمام اہل اور ناہل پاکستانیوں کو مانی اور حرق کی طرف سے اندوارک ساما آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اید کے پہلے روح صبح دس وجت صبح صبح رہے سما کے ساتھ پیاز خاص طور پر سرخ پیاز قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے سائنسی تحقیقات کے مطابق یہ سبزی انٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتی ہے جو زیابتیز اور کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے میں بھی انسانی جسم کو مدد فراہم کرتی ہے پیاز نہ صرف صحت کے فوائد سے ہمیں مالا مال کرتی ہے بلکہ ان کے کئی دیگر شاندار استعمال بھی ہیں پیاز میں حیاتین اور دوسرے اجزاء بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں ان میں چونہ تامبہ فولاد گندھک مگنیشیم اور پوٹیشیم شامل ہیں موسیقی 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 الاشیرہ کے بیج لے لیں پانس سے چھ چمچ اس کو فراہی پین میں ڈالے زیرا لے لیں پانس سے چھ 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 زیرا کے کهوا بھی بہت اچھا ہوتا ہے فیڈ بولگ کرنے کے لئے ان دونوں کو ہلکا سا روست کریں ٹھیک ہے؟ الاشیرہ کے بیج ہم نے لیا تھے اور زیرا لیا تھا اور ہم نے ان کو ہلکا سا روست کرنا ہے روست کرنے کے بعد جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو اس میں آپ نے پوڈر ایڈ کرنا ہے ادرک کا پھر ان تینوں چیزوں کا پوڈر بنا کر آپ جار میں رکھ لیں ایک کپ سبح پانی کالیں اس میں ایک تی سپون ڈالیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو آپ شہد بھی دالیں ایک کپ سبح پیے ایک رات کو سوتے ہوئے پیے مہینے کے اندر آپ کا آدھا بیٹ تو کم ہو جائے گا یہ ہمارے بلéf جائے ہوگیا اور دوسری چیز ہم کیا بنایا ہے وزن کم کرنے کے لیے روزن کم کرنے کے لیے ہیں وزن کم کرنے کے لیے ہیں بہت سمپل ہے ہم نے کھیرا ایک لینا ہے کھیرا آگیا ایک کھیرا لیا اس کے بعد ہم لیں گے اس میں تھوڑا سادرا کا ٹکڑا لے لیلی جیگا اور اس میں آپ لیں گے چیا سید ایک ٹی سپون اس میں آپ چیا سید ایڈ کریں گے اور اس میں آپ حزب زائی کا لیمن ادا ڈال دیں اور اس میں ڈالیں پانی یہ درنک آپ کو بنا کر رات کو سونے سے پہلے پینا ہے ٹھیک ہے خوشکو بھی اچھی آری رنکی ہے ریسیپی ریڈی ہو گئی گلاس میں ہے ہمیں شویب بھائی کو مس کر رہے ہیں شویب بھائی نہیں ہے لیکن ہم گلاس مانگو آ لیتے ہیں اس میں اگر آپ کے باس اللہ ورہ جیل ہو تو وہ بھی ایک ٹی بلی سپون ڈال دیجے گا یہ بہت اچھی ریسیپی ہے ڈی ٹاکس کرتی ہے بہت اچھا آپ کا ویٹ ریڈیوز کرتی ہے اور سارے وہ لوگ پی سکتے ہیں جو thyroid میں ہے یا شوگر میں ہے بلد پریشر میں سب لوگ کو اس کا کوئی سائے پی سکتے ہیں اس کا کسی بھی قسم کوئی سائے پی سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر ایسا کی بھی ریسیپی ہے جلدی سے میں ہماری بہت ہی پیاری شیف فارا کو بھی بلال کے شیف فارا پلیز کام کھر بہت اچھی چیزیں یہاں پر بن رہی ہیں مجھے لگتا ہے خوبصورت سب بن جائیں گے پتلے دبلے ہو جائیں گے دبلہ ہونے کے لیے جتنی بھی ہم ریمیڈی بتائیں جتنی بھی ریسی بتائیں وہ کم پڑتی ہیں ہر کسی کو الگ 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 چیزیں ہیں جو وہ پایدہ دیتی ہیں تو یہ بہت اچھی چیزیں آپ دیکھ لیں آسانی یہ تھوڑی چیزیں آپ نے بتائی جو آپ نے ابھی یہ پاوڈر بنایا سبب بنایا اچھا میں جو اب آپ کو بنانے والی ہوں وہ instant slimming powder بنانے والی ہوں instant slimming powder بتانے والی ہوں جو یہ پاوڈر ہوگا ہماری یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کھانا سامنے آتا ہے تو بھوگ لگتے بہتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں اتنا سارا کھانا کھانے اب ایکسرسائز نہیں ہو رہی تینشن بڑھ جاتے جسے شروع ہونے سے پہلے اگر ہم ڈاکٹر خورم کو کچھ کھلا دیں کیونکہ وہ چیزیں آج کچھ نہیں کھا رہے کیونکہ بھندی پڑی وی پیاس پڑا رہا تو نہیں کھا رہے وانہ کچھ چیز چھوڑ بھندی اچھی چیزیں وہاں کھایا اچھی چیزیں وہاں آردھی ہیں اچھی چیزیں آردھی ہیں سوپیں نہیں کھا گیا آدمی یہاں نہیں کھا گیا یہ پااندھر جب یہ بنانے والی سففوف اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس سففوف کو کھانا کھانے سے پہلے ناشتے پہلے اس کو آپ کھائیں گی تو آپ کو بھوک کم لگے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ چورن کی طرح ہے لیکن چورن کا ذائقہ نہیں ہوگا اس سے فائدہ یہ آپ کو ہوگا جن لوگوں کو کھانا کھانے کی بہت زیادہ کیونکہ ہوتی ہے آپ کو بھوکی اتنی نہیں لگے جب آپ کو بھوک نہیں لگے کیونکہ مارکیٹ میں بہت ساری دوائیاں کیا بھو کھا لے آپ کو بھوک نہیں لگتا ہمیں تو ایسی لگتا ہے جب کھرم کیلئے کیوں کہ کیوں کہ وہ ہاتھ چلی نہیں رہے اچھا یہ بہت مزیدار سی چیزیں کیونکہ میں آپ کو پیدا یہ کچھن کی بہت بڑی ڈاکٹر ہوں میں آپ کھائیں میرا پیت بھائیں میں آپ کو بڑی بہت سننا لے اس کچھ اپنے چیزیں بھینڈی بھینڈی ٹھیک ہے آلسی کی بیجے تقریباً میں نے یہاں پر بھرکے 1 تی بلی سپور اس کے اندر ڈالا ہے اس کے اندر روست کرنا ہے ٹھیک ہے صوف 1 تی بلی سپور وہ میں ڈالوں گی اس کے اندر اور وائٹ زیرا وائٹ زیرا تینوں یہ تقریباً میں ڈالوں گی 1 تی سپور ٹھیک ہے اور سفہ تل وائٹ تل یہ بھی بھرکر پورا بھرکر یہ پورا میں آپ کی بنا رہی ہوں 15 دم کی دوائی بنا رہی ہوں یہ بہت Executive بھرک ہے اور ساتھ میں یہ میرے پاس ہے بھینڈی کا پاوڈر بھینڈی کا پاوڈر آپ کو بہت آرام سے مل جاتا ہے آپ کو پتا ہے بھینڈی کے پاوڈر کی روٹیاں بنتی ہیں بھینڈی کے پاوڈر کی روٹیاں بنتی ہیں بھینڈی کے پاوڈر کی روٹیاں مکھن کے ساتھ کھائیں کیونکہ ایک میں شروع کر رہی تی وہا پر بھینڈی کی ہے اور انہوں نے بھینڈی کے روٹی بنای تو میں بڑی حراان تھی کہ بندی کے جو آٹے کی روٹی ہونے بنائی تھی وہ بہت تیسٹی سی تھی میں نے وہ کھائی بھی تھی مزی کی تھی اور یہ پاوڈر آپ مجھے دے گی میں آپ کو دے دوں گی یہ پاوڈر ٹھیک ہے بندی کا یہ میں نے پاوڈر ہے درائی بندی اوٹیس کا پاوڈر بن جاتا ہے اور اس کے اندر تھوڑی سی ہم نے گرین ٹی کا پاوڈر یا پھر گرین ٹی ہم نے شامل کر لی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے اچھی طرح سے روست کرنا ہے اتنا روست کرنا ہے کہ اس کی کشبو آئے اور جیتنا بھی جن چیزوں میں ایکسٹر پاہی بھتا تو نہیں ہے وہ بھی سارا جو جائے اس کو یہ جلا ہوا ہے اسے بڑھا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے روست کر لینا ہے روست کرنے کے بعد اس میں ہم نے چاپر میں ڈال کے اس کو اس کے اندر ڈال کے ہم نے اس کا پاوڈر بنا لے پاوڈر بنانے کے بعد کچھ دن چلے گا یہ پاندرہ دن کی دوائی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو چاہے وہ دھوک کے ساتھ اچھی لگے چاہے آپ کو پانی کے ساتھ اچھی لگے یا ویسے ہی آپ کھا لیں گے تو بڑا اچھا ہوتا ہے جن کو صحب کھانے کی عادت ہوتی ہے کھانے سے پہلے صبح آپ نے اٹھنا ہے اٹھنے کے بعد آپ نے پانی پانی ضرور پینا چاہیے پانی پانی پینے کے بعد پھر آپ نے یہ ہافٹی سپور لینی ہے اور آپ اس کو ایسے ہی کھا لیں اگر آپ اس کے ساتھ سے کھا سکے تو کھا لیں لیکن پانی با میں بہت لیں پ clause تو جا رہا ہم اچھا ہوں اب آپ اس تو نہیں کھا سکتی ہے پھر پھر کریں آپ ایک کپ پانی یہ واقum จی ہماری بڑی سے ہی نکل identifier نہیںgies just کہ بajے گھر کوئر ہیں میں میں خن stretch ہوں بہتaráان میں نچ Barack regularly بچہ لینی آگے باتاگئے کیا پھوچھنا جائیں گی کرن ڈاکٹر ریسا سے بات کرنی ہے بلکل کیجئے جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے مجھے بار میں بات کرنی ہے جی بولی ہے ڈاکٹر مریم می شگر کی پیشنٹ ہے اور ان کے جو جو دھولوں گوڑے انہیں بہت زیادہ ورم ہے کمزوری بہت زیادہ اور جو جوڑ ہے نا صرف بہت ہی درد ہے بہت پین میں ہے اچھا کہاں رہتی ہیں آپ اچھا وہ طرف پین میں ہے Punk مشکل کی پیشنٹ ہے مجھے کام کر لیجے گا ایک بجے سے لے کر میں رات نو بجے تقلینک میں ہوتا ہوں آپ مجھے فون کر لیجے گا ورہا سا مہمی کی دوا ہی ایک مہینے کے لئے میں بھیجھاؤں گا اینہا مانگوانی ہے تو 50% ویسے ام نے 3 دن آف کیا ہوا ہے آپ کو ہم ضرور بھیجوائیں گے لیکن اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں جی اپی میں ساجتہ بات کر دی ہوں میں بلکل ٹھیک ساجتہ کیا پوچھنا چاہیں کی جی جی اپی مجھے نا اپنی چیز سے بات کرنی ہے بلکل کیجئے جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی ٹیک ٹاک بہت مشکل سے میری آپ سے بات ہو رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں جی بہت شکریہ فرمائیے اور ڈوکٹرپل کیس مجھے یہ کہنا تھا کہ میرے نا فالوں کا مکلا ہے میرے بالے زیادہ اٹھتے ہیں اتنے زیادہ بالمو تی لٹیں ایک ساتھ آتی ہیں اور ماتشے سے آگے دونوں سائٹھوں سے جو جگہ ہے وہ کھالی ہو گئی ہے تو میں نے آپ کے پاس آنا تھا تو پیز آپ مجھے بتائیں کہ مجھے آنے سے پہلے کوئی تیسٹوں نہیں کروانا پڑے گا اچھا آپ کی عمر کیا ہے جی میری ٹو اور یہ بال کپ سے اٹھ رہے ہیں ساتھ would hungry میرے باiousتوں ہیں این نا شیط نے وہing ساتھ ہے اچھا آپ نے کوئی انویسٹگیشن کرتا ہے کہ میں آپ کو متابقا کہنا آپ کو On植ول کے کیا سائٹھ ہیں آپ کے پاس کیا آیا dass جی نہیں میں آپ کو معقوم بسجن کے پاس اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں مما pais asympt lentے کہ آپ کے پاس میں opt اب تاب buying ٹھیک ہے تھایروڈ Mark ergiso اور پاست پیلز ٹھیک ہے یہ کچھ ایسے ٹیسٹ ہے کہ کروا کے آجائیں تو اس سے بہت ساری چیزیں پتا چل جائیں گے ٹھیک ہے آپ آجائے گا اگر اللہ کو منظور ہو اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے خواتین کے لئے اسپیشلی میں نے کر کے بھی دکھایا ہے لیکن پھر بھی ہر پیشنٹ الگ ہوتا ہے بالکل اور شفا سوائے اللہ غفر و رحیم کے کوئی نہیں دیتے آپ آجائے گا اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کے باہل آجائیں گے انشاءاللہ سلام علیکم جی سلام علیکم جی کون سر بات کر رہے ہیں جی میں زاید بار کر رہا ہوں فیصلہ بار پنجاد جی زاید صاحب جی آپ سب لوگوں کو بہت یادکم دلشو بہت اچھا میں نے دکٹر آگا سے بیسکلی بات کرتا جی برکل کیچے ڈاکٹر آگا نہیں آیا جی آگا سجاد ہے آگا سجاد ہے آگا سجاد ہے جی پوچھے جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی بہت بلکل ٹھک تھا بس اللہ پر میں نے آپ سے بات کرنے دو سال ہو گئے میری بیک میں پین ہوتی ہے لیڈ سائیڈ سے جی جی صبح جب اٹھتا ہوں تو اس وقت زیادہ ہوتی ہے شان تک آتا ہوں جب جاتا ہوں شان تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب پھر بیٹھ جاتا ہوں تو پھر وہ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے جی بلکل اس کے بارے میں میں نے کافی ڈاکٹر سے بات کی ہے وہ کوئی مسلس کا دفت بتاتا ہے وہ دسکرنی ایشن تو نہیں ہے دسکی ڈیمیج بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بریف کر دیجئے اگر آپ نے ڈاکٹر سے چیک کرا لیا اور کوئی سیریز پرابلم نہیں ہے تو یہ آپ کو جوڑ کا مسلہ ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکرویلیک جوائنٹ پین اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے یہ لوگ فنش ہو جائیں کہ وہ جوڑ کا مسلہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ریگلر یہ آپ جو ٹیپیکل بتا رہے ہیں کہ صبح شروع ہوتا ہے اور شام تک بہتر ہو جاتا ہے یہ جوڑ کا اکثر درد ہوتا ہے آپ کی عمر 51 سال ہے اگری بھی 35 سال 35 سال آپ کی عمری بہتر ہیں اگر ایج میں سپائنل سٹینوسیس موروں کا مسلہ ہوتا ہے لیکن ینگر ایج میں یہ جوڑ کا ہی اکثر مسلہ ہوتا ہے یہ کچھ سٹریچنگ ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آج موقع ملا آج سٹریچنگ ایکسرسائز بتا دیں گے اور انشاءاللہ نیکس کسی پروگرام میں اور اگر آپ چاہیں تو اس پروگرام کے بعد ایک گھنٹے کے لئے کہ میں لائف کال لوں گا میرا نمبر بھی چل رہا ہے تو آپ اس پر بھی کال کر کے تھوڑی ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہریں اچھا جلدی سے ایک اور ڈرینک ہے جو شیف فرا نے بنایا اس کے باب سے میں آپ کو بیسے ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ ویڈ کم کرنے کے لئے بہت ساری چیزیں لیکن یہ بہت سفوف ضرور اس کا ذائق آپ بہت اچھا ہے بہت اچھا سکتے ہیں اور ہم نے بھی کھایا بہت اچھا ہے آپ کھا سکتے ہیں وہ تو چھوڑتے ہیں آپ کو بھوک کم لگے گی آپ کو بھوک کم لگے گی آپ کا جو وزہ نے وہ تیزی سے کم ہوگا ایک درینک میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہت اچھی سی درینک ہے آرو بڑے مارکیٹ میں آرہے ہیں اب اس کا سیزن بھی آپ اس سے فائدہ اٹھائیے آپ ایک گلاس پانی لیں اس میں ایک ادت آرو کو آپ بیج نکال آپ نے آرو ڈال دینا اس میں کال رنبک آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور پیاس کا پانی آپ کو کٹ لینا ہے اس پانی ہے تھوڑی در بھگوھ لیں پانی اپنی ڈال پانی وہ پانی جو ہوگا اس نے ایسی سمیل بھی نہیں ہوتی کیونکہ پیاس کو بھگویا تھا اور وہ پانی آپ نے لے 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 تقریبا آپ نے لے 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 تحت ایش پول وہ اس کے اندر ڈالے اور آپ بھندی فریش بھندی مل رہی ہے پیر اس کا پانڈر مل رہا ہے تو اگر بھنڈی فریش ہے تو وہ ایک بھنڈی لے لیے لیے اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو بلینڈ کریں جوسر بلینڈر میں اور وہ پانی آپ اس کو پی لیے تو آپ یقین کریں آپ کا جو پید میں جیتنا بھی آپ کا فازل مادہ ہوتا ہے وہ ریڈیوز جلدی سے ہو جائے گا آپ کا وزن کم ہوگا اور یہاں سے جو ہمارا ویڈ بڑھ جاتا ہے یعنی کی اٹھائیشن بھی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ سا جیسا فوف کھائیں تو بھی دیکھیں کس طرح سے آپ پتلی نہیں ہوتی پرانے کپڑے بھی آپ کو پیڑھ جائے اچھا میں چاہوں گی لاؤکر صاحب کیونکہ آج بھی لے کر آئیم اور باک کی پین ایسی ہے کہ ہم اس کو نہیں ریڈ کر پاتے آپ نے بات کی سٹرچنگ کی تو میں چاہوں گی کہ ہم سٹرچنگ پہ بھی اگر کچھ ہو جائے جے 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 اجاز آئیے آج اجاز آئیے اجاز تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ سپیشلی عید وغیرہ میں یا ویسے ہی گھر پہ کھڑے ہو جائے تھا ٹھیک ہے جو ہے ہم لوگ ڈائریکلی جھک کے کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے اس سے اپنے سٹارٹ ہو سکتا ہے جھکے بتائے گا کہ کیسے نہیں کرنا ہے جھکے چیز اٹھائیں زمین سے اس طرح سے نہیں کرنا ہے نہیں آپ کو پورا جھک کے اس طرح سے چیز نہیں اٹھانا لیکن چیز اٹھانا کیسے کھڑے ہو جاؤ اس طرح سے کر کے کرنا ہے اور دوسرا سائٹ پہ کھڑے ایک منٹی ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا جیسے اگر فرس کریں کوئی بھی چیز نیچے گریہ ہے جی تو جو صحیح طریقہ ہے انہوں نے تو بتا دے کے لیے یوں نہیں ہونا جو صحیح طریقہ اٹھانے کا چیز وہ یہ یہ واہر ہے آپ تو زیادہ سکھڑے ماشاءاللہ یہ جانا 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 ہے یہ جانا 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 ہے میں نے کہا وہ تھوڑا کنکیوز کریں تو میں بتا دوں ٹھیک ہے جو کولر کی کول آئی تھی وہ اس طرف نہیں آپ مجھے فیس کرو جی جی ٹھیک ہے جو کولر کی کول آئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کمر میں درد ہوتا ہے جو شام تک بہتر ہو جاتا ہے وہ اکثر جو ہے یہ جوڑ ہوتا ہے سیکرو ایلیک جوائنٹ اس کے ورم کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر اور اس میں دیکھیں ان کو یا ایک سائٹ پہ یا دونوں سائٹ پہ ادھر درد ہوگا اکثر اور یہ جو ہے کچھ سٹریچنگ ایکسرسائز وغیرہ ہے اس سے کافی امپرویمنٹ ہو جاتا ہے کوئی اتنی لوگ سمجھتے ہیں یہ وہ ایک دو ہفتہ سٹریچنگ ایکسرسائز کریں اس سے بہتر ہو جاتا ہے سٹریچنگ میں کیا ایکسرسائز کریں سٹریچنگ میں تو بھی دفنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ لیٹ کے انشاءاللہ نیکس میں دکھا دیں گے سائٹ تو سائٹ ٹلٹ ہوتا ہے نی ٹو چیسٹ ہوتا ہے اس سے لوگوں کو بد ٹھیک ہو جاتے ہیں ایک دو ہفتہ کرتے ہیں کوئی دوائی نہیں کچھ نہیں ٹھیک ہے جن کو سیویر ہوتا ہے obviously کوئی بھی پین ہو کچھ بھی ہو اس کے لیے ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے امرائی کرانا ضروری ہے کوئی سیریس پرابلم نہیں ہو اور پین تو اتنا کامن ہے کہ اکشار نے بولا ہے جس جگہ دیکھو اُبھر آتا ہے درد اللہ نظر آتا ہے اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے درد بھی ہر جگہ موجود ہے ٹھیک ہے اچھا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا اب آپ سائیڈ میں میری طرح فیس کرو میری طرح فیس کرو جو لوگ مہروں کا درد کہتے ہیں یہ ہمارے مہرے ہیں اور ان کے بیچ میں یہ نرم ہڈی ہے جس کو بولتے ہیں ڈسک ٹھیک ہے اور یہ رگیں جو یہاں سے نکل رہی ہیں وہ ٹانگ میں جا رہی ہیں تو یہ رگ کی جڑ ہے کسی کسی میں ڈسک اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے اور کسی کسی میں نہیں ہلتی ہے لیکن مواد سکریٹ کر دیتی ہے کیمیکلز جس سے یہ رگ پہ ورم اور سوجن آ جاتی ہے اچھا یہ بتائیں مجھے خواتین اپیڈول کا انجیکشن لگواتی ہیں وہ بھی بعد میں کہتے ہیں ان سے جھکا نہیں جاتا تو وہاں وہ کیا مسئلہ ہے کیونکہ وہ بھی آئیگرز کے یہی پہ لگتا ہے انجیکشن ایک بہت بڑی سٹڈی ہوئی ہے کینیڈا میں دس ہزار لوگوں میں جن میں سے پانچ ہزار کو اپیڈول دیا گیا پانچ ہزار کو نہیں دیا گیا لیبر اور ڈیلیوری کے بعد تین پرسنٹ عورتوں میں بیک پین یا ارکنسا ہوگا ٹھیک ہے اپیڈول سے فرق نہیں پڑتا اپیڈول اس ایڈیا میں اکثر دیا جاتا ہے اوپر کی طرف اور جو پرابلم ہوتی ہے یا تو اس جوائنٹ میں ہوتی ہے یا تو ڈیپ اس نرڈ میں ہوتی ہے اور یہ اتنا پرانا ہے کہ ابھی ڈاکٹر بلکیس مجھے بتا رہی ہے کہ ارکنسا شروع کیسے ہوگا مجھے آج تک اس کا مطلب نہیں بتا تھا ارکنسا جی ہاں آپ بتائیے مجھے پتا نہیں تھا یہ ورڈ کہاں سے آیا ہے نہیں میں نے کہا کہ ارکنسا کو نسا یعنی عورتوں سے جوڑا جاتا ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں بچے بہت پیدا ہوتے تھے نرف کیونکہ ظاہر سی باتیں فریگننسی کے دوران بہت سارے بچوں کے بعد اس لئے لنگڑی کا درد یعنی عورتوں سے جوڑا اس لئے گیا تھا کہ عورتوں والا درد ہے اگر بیک پہ درد ہوتا تھا اس لئے اس کو شکریہ بھی عورتوں کا درد ہے اتنا پرانا درد ہے اور یہ عورتوں کا درد ہے مردوں کو بھی چودہ سال کا last time آئے تھا چودہ سال کا بچہ تھا سولہ سال کی بچی ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن یہی ہے کہ دوسری فزیکل اکٹیوٹیز نہیں ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے irregular ڈائٹ sleeping habits کی پرابلم یہ تو ہر چیز ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک ہنڈا شروع نہیں کرسے start with 5 minutes 5 minutes اگر سوچو گے تو پھر وہ 6 minutes ایک دن ہو جائے گا just be regular تو اس طرح سے ارکنسا کا جو درد ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈس کے دبانے کی وجہ سے ہو اکثر ڈس کے دبانے کی وجہ سے ہوتا ہے مگر اکثر رکھ کی جڑ پہ ورم بھی آ جاتا ہے اور یہ جو درد ہے یہ 50-60% لوگوں میں ہوتا ہے اور 50-60% ہر کمر کا درد ارکنسا نہیں ہوتا اور یہ جوڑوں کا درد بھی بہت common ہے اور یہ زیادہ جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ in activity سے ہوتا ہے 8 گھنٹے جو روز ڈرائیف کرتے ہیں یا جو computer workers ہوتے ہیں وہ ہر روز آتے گئے جوڑ گئے گئے 20 سال 22 سال 35 سال والے کا فون آیا تھا لوگ سب بہت اس طرح سے کرتے ہیں شاید 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 اچھا جی آئی پلیز بیٹھئے میں اس نی دے میں چھوڑی سی بریک لے لوں بریک کے بعد تھوڑی سی اور بھی میں چاہوں گی کہ ایک stretching کا آٹلیس پوز جو کھڑے کھڑے میں ہوتا 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 ہے اور ایک اور ٹپ جو ہے وہ ہوتا 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 ہے چھوڑی کی فریک کے بعد واپس آرہی کئی مجھ رہیے گا بیٹھئی کے استعمال سے زکام میں بھی افاقہ ہوتا ہے پیاس کا رض آپ کی جل کو خوبصورت اور چمکدار بنا سکتا ہے یہ جل سے داغ دھبوں اور دیگر اقسام کے نشانات کا خاتمہ کرنے کے لیے مفید ہے ویسے تو پیاس بدبودار ہوتا ہے اور سانس کو بھی بدبودار بنا دیتا ہے مگر آپ کے موں کو بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے بڑی عید کی بڑی خوشیہ بڑے دل والوں اور بڑے نام والوں کے ساتھ ادھر آپ خاص پہنچا خدا کی خاص تعلیم والا اس نے ایمانیتنا بچھائی تم نے پیار مجھ سے نہیں ہے پیار مجھ سے نہیں پیار مجھ سے نہیں ہے السلام علیکم میں ہوں نوید رسا میں ہوں دور میں ہوں سنا فخر اور میں ہوں حجاز آپ دیکھیں سبح سویرے سمہ کے ساتھ تمام اہل اور نا اہل پاکستانیوں کو مانی اور ہرا کی طرف سے ہندوارک سامہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اید کے پہلے روح صبح دس بجے سبح سویرے سامہ کے ساتھ میں ملوکو بیک ملوکو بیک ایسے پہلے کہ ہم کچھ اور آگے چیز سے پچائیں کیونکہ ڈاکٹر خورم نے اپنے ساتھ جو دو پیالی پہلے جو خواتین ہیں ان کو مزید پیارک کرنے کے لئے ان کو آگے بٹھا دیا ان کی پاس سجائیں گے لیکن ایک ٹپ ایک اور چاہیے ہے کیونکہ ابھی ہم کافی بیزی ہمارا پورا انشاءاللہ بھی گزرے گا ایدے قربان ہیں آبسیسلی تو بکرے آرہے ہیں گھر میں پھر بیل آرہے ہیں پھر قربانی ہو رہی ہے پھر گوشٹ اٹھا رہے ہیں پھر ہانڈیا بن رہی ہیں زیادہ زیادہ گھر کی خواتین جو ہے یہ تو آپ نے بہت اچھی ٹرپ ایکسپلین کی دوسرا ایک چیز لائف لاغ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بستر سے سیدھا نہیں اٹھنا کروٹ لے کے اٹھنا ہے it's such a small thing وہ تو زومبیز ہی اٹھ رہی ہوتی ہیں سیدھا نہیں نہیں صبح اٹھتے ہیں کوئی مطلب یوں اٹھ رہے ہیں اور جاتے ہیں بستر میں دارے لنبار سپائن پہ بیک پہ پریشر آتا ہے اور لوگوں ایساس نہیں ہوتا کیونکہ آج کلوں لوگوں ایکسرسائز وغیرہ کرتے نہیں ہیں muscles strong نہیں ہوتا ہے اور ویسے اس ہی لگا ہوتا ہے کمروں میں جی ہاں تو سیدھا نہیں اٹھنا لائف لانگ عادت بنا دے تھوڑی سی کروٹ لے کے اٹھنا ہے جب بھی بستر سے اٹھنا ہے ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کمر کا درد ہو تو ہارٹ سرفیس پہ لیٹ ہو ہماری سپائن سی شیپ ہے سخت چیز پہ لیٹنے سے اور جوڑوں پہ پریشر آتا ہے اور بہت نرم چیزوں سے کمر سیگ ہو جاتی ہے تو اس سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ فرم میٹریس ہو نہ بہت سخت نہ بہت نرم چھ انچ کے آٹھ انچ کے کوئی بھی اچھی کمپنی کا میٹریس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ایک دفع کمر کا در ارکن اسہ ڈیویلپ ہو گیا اس کا کیور نہیں ہے سرجری یا انجیکشن مجھے نہیں پتا ایو ایو ایڈک میڈیسن حکیم وغیرہ کسی پاس کیور نہیں ہے سب لوگ کہتے ہیں پانچ سال کے لیے آرام آ جائے گا دس سال کے لیے آ رہا ہوں تو بہترین چیز یہ ہے کہ یہ چھوٹی بسترسائی کر دیا جھکے وزن نہیں اٹھایا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیونکہ کمر کے درد اور ارکن اسہ کی وجہ سے لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں ہندی کیپ ہو جاتے ہیں تیس سال کا پہنتیس سال کا لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے ان کی جاپس چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتے تنی لوگ کہتے ہیں بیٹھے میں پرابیم ہیں موو نہیں کہتے کمر کا درد اور ارکن اسہ سے پریونشن بہت امپورنٹ ہے اور ورل گلوبل ہیلتھ ارگنیزیشن ہے جس نے بولا ہے کہ محتاجی سب سے زیادہ بیماری محتاجی سے بڑی اور کوئی بیماری بلکل یہ بڑی سخت پکڑ کرتا ہے اور لوگوں کی مومنٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کابل علاج کابل علاج ہے ارکن اسہ سبیوں سے علاج ہو رہا ہے الوپیتھک میں پوسیبل ہے مجھے اس کی سٹڈی نہیں ہے لیکن ہر بل میں اس کا اچھا ٹھیک ہے کابل علاج ہے مگر کیوں اور نہیں ہے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے وہاں سال کے لیو تک ہے وہاں سال ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے کیوں اور نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے آجی دکٹر فرم آجے دیں ماتے پاس اچھا میں ایک ٹیسٹ کرتی ہوں میرے پیشنٹ آتے کہ ارکن اسہ ہے یا نہیں میں سب کو بتا دیتی ہوں بلکل دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ جس مثال کے طور پر میں بتاتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے درد ادھر جا رہا ہے تو میں کہتے ہیں بلکل سٹریٹ کھڑے ہو اور اپنا پاؤں بھی سٹریٹ کھڑا کریں اگر وہ ٹھرٹی ڈگری پر آکے آپ کو درد سٹارٹ ہوتا ہے تو یقیناً وہ آرکھونستا ہے اور ٹھرٹی پر اوپر نہیں جاتا تو یہ ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو باقاعدہ ہم لوگ جب فیزیکل اگزامنیشن کرتے ہیں پیشنٹ کا تو سٹریٹ لے گریس دیکھتے ہیں اس پارٹ آف کے کمر کے درد میں کمر کے درد میں بھی رکھ پسکتی ہے پھر نیچے ایک پتھے میں پاری فارم اس میں بھی پسکتی ہے تو وہ فیزیکل اگزامنیشن ہوتا ہے جسے ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے رکھ اس کے لئے ورم ہے میں اس طرح والا کرتی ہوں اور پکڑ لیتا ہوں کہ ارکو نسا ہے یا جی مدیا ہم دو پروسیجرز کریں گے جو بھنڈی اور پیاس کا یہ دیکھیں پیاس کا ایکسٹریک ہے آپ تو کپڑے بھی بھنڈی کے پین کر آگئے ہیں جی ایک انویزیو ہے ایک نون انویزیو اس سے کیا ہوگا کہ خواتین بڑی فیشنیبل ہوتی ہیں یہ دیکھیں پیاس کا آرک لال پیاس کا آرک ہے اس کو ہم نے انفیوزن ہے آرک گلاب کے ساتھ وہ بڑا مائل بڑا اچھا افیک کرتا ہے ٹائٹنگ بھی کرتا ہے وہ ان کو تو میں اسی نون ویزے سے کروں گا پہلے ہماری 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 ہے زبردستی آپ خوش نہیں لکھائی دیری مجھے زبردستی تو نہیں کرے بتا دیں آپ کو باتا میں تو ایسے بھی نہیں بکشتی ان کو بتا دیں میں نے خود کہا تھا خود کہا تھا دیکھیں مدیا پھر ٹھیک ہے اگر آپ کچھ بھی کہہ دیتی نا بس میں مارا گیا تھا این ٹائم پر اچھا جی یہ ہم نے زبردست کیا بڑا جڑتے ہیں میرے سے یہ اچھا ابھی اید آنے دے مدیا بس در آنے دے اید گزرنے دے تو اس کے باد کیا ہوگا کربانی ہو جائے گی نا تو کچھ بچیں گی کچھ نہیں کس کی گائے کی اچھا گائے کی بکرہ ایلا ایسنی کوئی ٹھنڈا مزاک آیا ہے نا این بھی باتنی جو گھت رہے ہیں مدیا بڑے بیزی ہوتے ہیں کربانی کرنے جاتے ہیں تو הכ کھائی کی بھی کریں گے اس لئے بیزی ہوتے ہیں یہ تو زیرا بیزی ہوتے ہیں یا تو ابنا بکرا جبا کرنے کی باد انکو ، ان کو ہوتے ہیں کہ مور انجکشن لگا کے زبا بھی نگل جاتے ہیں یہ بکرا بھی جبا کرنے سے پہلے اس کو کینگ گی پہلے اس کو انجکشن لگا دوں کولس آتر اسلام علیکم Hello Hello assalam علیکم walaikum aslam كیسی ہیں بڑی آپ وہ آپ میں بلکو ٹھیک ہوتے کون بات کریں ہیں میں شمائلہ بات کروں ہی رانجہ کے شہر جھنگ سے اوہ جھنگ سے کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ مجھے بہت بہت اچھی لگتی ہیں اور خاص طور پر جو آپ لیسٹیل گاتی ہیں ریڈ وروم مجھے بہت پسند ہے آپ کی دیکھنے ڈاکٹر بلکی سے پہلے بات کرنی ہے جی ضرور دیجی پہلے نا فنگس والے نا چین پر نا بہت زیادہ پیمپلز نے کر رہی ہیں پہلے نہیں تھے پہلے نکل دے کبھی کبھی مگر آپ تو جیسے نا اٹیک کر دیا ہے پیمپلز نے میرے چیزے مرنا پہلے نا چین پہلے کیوں ہو گئی ہے اچھے بیٹا فنگس ہے آپ کو کس چیز کس طرح کا فنگس ہے جو پیپ ہوتی ہے نا وہ ہے اچھا پاس والے اور نا مجھے ایک اور بھی آپ سے سوال کرنا تھا کہ نا کسی کے میں پارلر میں گئی ہوں نا انہ نے مجھے دیکھا ہے کہ نا سمایت دانیں دب جائیں گے اس کے اوپر بریش کر لو نہیں 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 مگر میں نے کی نہیں ہے میں اس لئے بہت دے سے ہول پر رہا ہوں میں نے کہا میں میں دکٹر بلکی سے بچھوں گی نہیں 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 مجھے دکٹر بلکی سے بچھوں گی اگر کراچی میں ہو تو آجاو کراچی میں ہو جنگ میں ہے جنگ میں ہے ٹھیک آپ اپنا نمبر لکھا دو ایسے نہیں بتا سکتی میں آپ کی ساری اسٹری لیکن پہ چیزے بتا دوں گی پندرہ دن کی مدیسن بھی آپ کو بھی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھلیز بلیش نہ لگانا نیکس پورا ساتھ اسلام علیکم میں بھی آپ کا پھر ہوتا ہے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کون بات کری ہے میں سے شیخ دلی ہوں اسلام بات سے اچھا بلکیس ہی ہے کیسی آپ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیکوں آج آپ کا جوہر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی طرف سے کچھ سا پہلے اکیمہ ڈیر سال پہلے ایک فیس وار سے اللہ جو گئی تھی ہم نے درمیترولوجی سے سارا علاج کروایا اب انہوں نے ہی کہا کہ آپ ہر وقت sun block لگا کر رکھیں اچھا ٹھائی کہ آپ کو اپنی تو جوابے کیا مجھے کال کر لیجے گا دیکھیں اس کے لیے sun block ہی کام نہیں کرے گا انٹرنل میڈکیشن دے نی ہوگی جو آپ کی heat ہے نا وہ انشاللہ 6 مانت لگیں گے اگر آپ ٹریٹمنٹ کرانا چاہے آپ کال کر لیجے گا میں آپ سے بات کر کے آپ کو میڈیسنز دے دوں گی لگانے سے فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے صرف آپ کچھا دودھ حلدی میں ملا کے تھوڑا سا زافران ڈال کے لگائیں اور یہ گرم نہیں ہوتا ہاں یہ سکن کے لیے سکن کے لیے اچھا ہے اچھا جی مجھے چھوٹی سی بریک لینے بریک کے بعد واپس آئے رہے ہیں اس کے بعد سکنے مجھے کانے ہاں یہاں رہو ہے جو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ stress لیتے ہیں ڈائیٹ اچھی نہیں تھوڑا سا ایک ہم لوگ definitely ہر سال بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی جوریاں ہر سال بڑے ہی ہوتے ہیں چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو آپ چھوٹے ہو جائیں گے ان انجیکشن سے اوہ اچھا چھوٹے ہو جائیں گے یہ کیا بات ہے یہ ایسے روک جاتے ہیں کسی کے سالگرہ پر جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے تو پھر بڑے ہوگی تواری ہماری بڑی ہے آپ کی سے صاف ہی لگ گئی ہے ہے نا ہاں اب یہ دیکھیں یہ نیگٹیو میں جائے گی کیا بات نیگٹیو میں جائے گی مطلب یہ دیکھی اب آپ دیکھیں یہ ہلکی سی جو لائن آتی ہیں وہ بلکل نیگٹیو میں آپ چلی جائیں گے بلکل آپ کی جوریاں غائب ہوں گی سب سے ایمپورٹن بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کی ایجنگ کیلئے تین چیزیں بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو آپ کی لائن ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی تھوڑی سی سکن سید کر جاتی اور ثرڈ آپ کی گردہ ٹھیک ہے تو بڑی سیمپل سی اگر آپ اس کو بہت طریقے سے فلرز کریں ٹھیک ہے یہ بڑا سیمپل طریقے سے دیکھیں مدیاج آپ دیکھ لیں ہستے وے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اسمائل کے ساتھ تو آپ کی لاف لائنز بہت رومینٹ ہوتی ہیں آپ نے یہ لیا اور بڑا آرام سے اس کے در ایک سیمپل سیکس ہے یہ دیکھیں جتنے بھی لوگ امارکہ میں ہیں ٹیکساس میں ہیوسٹن میں ہیں وہاں پہ جو سٹوم آیا تو اللہ کہے سب خیریت سے ہوں اور کیونکہ ہم دعائی کر سکتے ہیں ہاں پہ بیٹھ کے ایک کبھی ناشرل چیز آتی آنتھی آتی توفان آتی اور وہاں تو پانی پانی اتنا کھڑا ہوا ہے بہت سال لوگ کے گھروں کے باہر میں بھی دیکھ رہی تھی کہ مگرمچ آگیا میں مجھے پچھر سے ایک ایسی آئیں کہ جی ان کے باہر گاڑی کے نیچے مگرمچ تھا کیونکہ پانی اتنا آیا ہے وہاں پہ یہ تو دیکھ لیں کتی بہات ہو رہے ہیں یہ تو دیکھ لیں کتی بہات ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیونکہ کمزو اور دل حضرات ہوتے ہیں تو میں تو کیونکہ خود بھی انجیکشن سے کپی درتی ہوں مگر یہ دیکھیں بہادری دیکھیں ہاں ذرا اچھا یہ جب ہم نے تمام کیا تو اس کے ساتھ بلکل بھی نہیں دیکھیں ہم جو چیز بھی کرتے ہیں یہ فلرز ہیں یہ ایک بڑی لیٹس چیز ہے جتنے فلرز آپ کی جب ایج گزرتی ہے تو کولیجن آپ لوز کرتے ہیں آپ اس میں کیا کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹن صاحب نے میں ایک بڑی چیزی کیم ان کو لگاؤں گا جو ان کے پورے فیس کو بڑا جو آپ نے تھوڑے سے پوز اوپن ہوتے ان کے اندر جا کے سکن کو ٹائٹ کرے گی دیکھیں کوئی سائیڈ افک نہیں آرام سے اور سکس من سے ہم دوبارہ روائز کریں گے اور صاحب نے کتنا فائدہ ہے کہ صاحب نے مورننگ شو میں بھی آپ آیا اور صاحب نے آپ کی سکن کا بھی ٹریٹمنٹ ہو جائے اور صاحب نے بڑا زبردستہ جو ہم ہمیشہ کھلاتے ہیں مدیہ پلیو یہ آپ کو کھلانا پڑے گا یہ تو کھلا دیں گے آپ کیوں آپ کھلا دیں اور جب تک میں ان کے بیٹم کے اور تھوڑا سا کر رہا ہوں یہ پانی یہ پانی پکڑیے گا ٹھیک اب دوسرے میٹم کو جو ہم کرے میں نے پورے فیس پہ ان کی کیم لگائی تھی صحیح ٹھیک ہے ان کی ہم نے پورے فیس پہ تین چیزیں لگائی تھی سب سے پہلے یہ دیکھئے یہ پیاس کا ایکسٹریکت تھا جو میں نے ان کے پورے چہرے پہ اسے شاہین آئی دیکھیں میری بات سنے ایس تو ہر ایک نے کہنا ایسی بات نہیں ہے کہ کہ اللہ میہ کے فلانے کو اتنا رسک ہے کہ مجھے اتنا رسک کیوں نہیں دیا یہ تو ہر ایک نے کہنا چاہے جو مرضی ہوں یہ بلکل آپ سکر دیجئے تو اس میں پلیس یہ دیکھئے بہت سارے ہمارے لوگ ایسے بٹوکس بھی کرا لیتے ہیں کہ ان کو نہیں اچھے لگ رہے نہیں بہت سارے وہ ایک بہت سویر treatment ہے وہ خاص طور پر اس ایریا میں کرتے ہیں آپ کی eyes کو لفٹ کرنے کے لئے یا آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ اگر فرس کریں ایسا ہوتا ہے میں نے سونا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنی eyebrows کو نیچے کرانے کے لئے بھی کراتے ہیں بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے دیکھئے وہ ایک بڑا وہ فور تائم بینگ ہے بوٹوکس جو ہے تین چار سال کے بعد اگر آپ بوٹوکس کراتے رہیں گے تو effect نہیں آتا کیونکہ آپ کی body immune ہو جاتے ہیں 3-4 مہنے بعد آپ کو کرواتے رہنے اور 4 سال کے بعد اس کا effect نہیں آئے گا کیونکہ آپ کسی film industry میں ہے آپ کا 4-5 سال کا period ہے تو آپ کی لئے بوٹوکس ideal ہے مگر آپ ایک housewife ہیں آپ کسی office میں job کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ non-invasive procedure plus fillers تو اس سے وہ long lasting forever رہتا ہے بوٹوکس آپ کو بڑا سا artificial look دیتا ہے اگر تھوڑا سا آپ کی smile بھی limited ہو جاتی ہے بہتر ہے لیکن دیکھنے سے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے اور کسی غلط ہاتھ میں چلے گئے پھر تو پیرلائز آپ پانی نہیں بھی سکتے ہیں انوشکا شرما کا فیس جب اسے فیلے زیاد کروا ہے تو کتنا عجیب سا بہتر ہے اسلام علیکم جی علیکم اسلام کون بات کریں کسی ہے آپ اللہ کھاں ٹھیک ہے آپ بسکل ٹھیک کون بات کر رہی ہے میں کرا میرا شازیہ بات کر رہی ہوں شرور چوک شاہی ہے زلہ مصفرگر پنجاب کے علاقے سے آرے واہ زبردست وہاں سے کال آئی جی میں کیا پوچھنا چاہیں گی شازیہ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے بلکی ساپا اور ڈاکٹر ریسا سے ملاقات کر رہی ہیں ملاقات آئے کراچی آجائے میرا ابھی پنجاب میں ہوں میں اکتی سگسکوں میں کراچی میں آرہی ہوں آئے واہ کیا بات ہے اکتی سگسکوں میں کراچی میں آرہی ہوں شازیہ کراچی آرہی ہے ہاں جی تو بیڈا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ یہ سمجھنا میں دوائی مفت ماں ہوگی نہیں صرف میں نے اپنے آپ کو چیک کروانا ہوں اور محل کروانا ہوں بس یہ پوچھنا مجھے ہے کیا ٹھیک ہے آپ یہ سوچ کے آئیے گا ہم آپ کو دوائی مفتی دیں گے اب یہ زدہ ہماری اچھا آپ بکرا یہاں پہ کر رہی ہیں ہاں جی میرے میکے ریتے ہیں نا کراچی میں آرہ واہ کیا بات ہے تاپیر آپ ایسا کیجئے کہ ہم بھی آپ کے میکے والے تو ہمارے پاس کیا جائے گا ٹھیک ہے ہم نے شو میں آپ کو بلا لیں گے تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہوگا یہ ہی پہل کر لیں گے ڈاکٹر بلکیس پہ ہوں گی ڈاکٹر ایسا بھی ہمارے پاس ہوں گے ہور کی چاہیدہ ہے اچھا جی ڈاکٹر ایسا بھی ہمارے پاس ہوں گے آپ کو اور پانی چاہیے نہیں اچھا ان کو جو ہے میں ساتھ میں ایک سلمنگ جل جو کہ سلوسلم ہوتا ہے سلمنگ کیلئے ہوتا ہے وہ آپ فیس پہ لگائیں گے تو اسے آپ کی سکن اور ٹائٹن اپ ہوتے جائے گے ساتھ میں آپ کھائیں گے اور آپ اس کو مینٹین کریں گے چار مہینے کے بعد ہم پھر دوبارہ یہیں پہ آپ کے ساتھ کریں گے اچھا ان میڈم کو جو ایشو ہے وہ ہم نے نون انویزیف کیا کم از کم 5-6 ٹائم ضرور کریں گے جسے ان کی سکن بہت تیزی سے کلیر ہوتے جائے گی ساتھ میں ان کو اندر سے نریشمنٹ دینا پڑا ضروری ہے آپ کی غزہ ہی ہونی چاہیے جسے ان لڑکی کو جو ہے ان میڈم ان لڑکی کو جو ہے ان لڑکی خانتون ان لڑکی ان لڑکی بلکل صحیح ان لڑکی بلکل صحیح بلکل صحیح آپ نے کوئی ٹرم نہیں ہوتی یہ دیکھیں بڑا زبردستہ ایک لوشن جس کے اندر چار چیزوں کا ایکسٹریکٹ ہے ٹھیک ہے جس کے اندر لیکٹک ایسد ہے بہت زیادہ دودھ کی بلائی ہے اور بہت ساری کونٹیٹی میں چاندی کا ایکسٹریکٹ ہے ٹھیک ہے اس سکن آپ کی لیفٹ ہوگی یہ آپ لگائیں گی اور ساتھ میں آپ ٹھیک ہے یہ کھائیں گی ایک ہفتے کے بعد پھر کریں گے اور آپ دیکھیں آپ کی سکن زبردستی بہت پیاری ہو جائے انشاءاللہ 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 مدیہ دیکھیں آپ کتنی پریشان ہو رہی تھی وہ ہستے بھی انہوں نے بلکل کیا ہے دوبارہ مسترائی ہے آپ کی فیس بھی یہ دیکھیں ان کا یہ فیم دیکھیں کیا بادتا ہے اچھا اس کے ساتھ جناب میں آپ لوگوں سے لوں گی یہاں پہ اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا خود بھی خوش رہیے گا لوگوں کو بھی خوش رکھے گا جیسے ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو ہزاتے رہیں شاد رہیے آباد رہیے اور اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی غم سے محفوظ رکھیں تینکیو سو مرڈ ڈاکٹر بلکیس شیفر آپ کا نمڈا تینکیو سو مرڈ ڈاکٹر عیسا انشاءاللہ کل کشو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیالے بہت ہی شکریہ بری آپ کا تو بہت ہی شکریہ کب میں لیں گے لاحفظ ایت کی بڑی خوشیاں بڑے دلوالوں اور بڑے ناموالوں کے ساتھ ایجر آپ خصے پانچھا خدا کی قسم تالیبارک وہ ساری مانی اپنا بچہ اپنا بچہ تالیبارک سلام علیکم میں ہوں نوید رہزا میں ہوں نور میں ہوں صانور پخر اور میں ہوں اجازتر آپ دیکھیں صبح صویرے سمہ کے ساتھ تمام اہل اور ناہل پاکستانیوں کو معنی اور ہرا کی طرف سے این دوال وارک سامہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی عید کے پہلے روح صبح دس وجت صبح صبح رے سما کے ساتھ میں